دوستو بولی وڈ کی خوش رت اور مشہور ابھی نیتری جوہی چاولا نے آمیر خان کے اس حرکت کی وجہ سے اتنی بڑی فلم راجہ ہندوستانی ٹھوکرا دی تھی دیکھ کر آپ کے بھی ہوش ہوڑ جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو بھی راجہ ہندوستانی فلم اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور تازہ خبروں کی جانکاری کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا آمیر خان کی بات کر لیں تو بولی وڈ انڈسٹری میں شروع سے لے کر آج تک انہیں سب سے بڑے سپرسٹارز کی لسٹ میں ہی مانا جاتا رہا ہے ہمیشہ انڈسٹری میں اگر تینوں خانز کی بات ہوئی ہے تو اس میں شارو خان سلمان خان اور آمیر خان کا ہی نام سامنے آتا رہا ہے تیس سال سے بھی زیادہ سمیں ہو چکا ہے آمیر خان کو انڈسٹری میں ایک طرح سے راج کرتے ہوئے کیونکہ ان کی سبھی فلمیں ہی سپر اٹ جاتی رہی ہیں اور آج بھی بولی وڈ کے بڑی ابھیتریاں آمیر کے ساتھ کام کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا کریر اس سے کہاں پہنچ جائے گا لیکن اگر بات کر لیں خوبصورت ابھیتری جوہی چاولہ کی تو وہ آمیر خان کے ساتھ کام کرنے سے کتراتی ہوئی نظر بھی آتی تھی آپ سن کر حیران ضرور ہوئے ہوں گے کیونکہ آمیر اور جوہی کی کئی فلمیں ایک ساتھ آ چکی ہیں اور وہ سبھی سپر اٹ بھی رہی ہیں وہیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آمیر خان کی سب سے بڑے فلموں میں سے راجہ ہندوستانی میں جوہی چاولہ کو کاسٹ کیا گیا تھا لیکن جوہی نے فلم کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ بعد میں جب فلم سپر اٹ رہی تو انہیں اس بات کا پچتاوہ جرور ہوا تھا خبروں کے معنی تو اس کے پیچھے کی وجہ جوہی چاولہ نے آمیر خان کے ساتھ پہلی فلم قیامت سے قیامت تک جو کہ سال 1988 میں ریلیز ہوئی تھی اس میں ایک کسنگ سین کیا تھا جس سے کرد کے جوہی چاولہ کافی ایسا ہج محسوس کرنے لگی تھی لیکن ڈاریکٹر کے کہنے پر انہیں ویس سین کرنا پڑا تھا راجہ ہندوستانی میں جب انہیں پتا چلا کہ اتنا لمبا کسنگ سین ڈاریکٹر ان سے آمیر خان کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو انہوں نے پہلے تو کچھ دنوں کا سمیں مانگا جوہی کا کہنا تھا کہ پہلے فلم میں آمیر خان نے جان بوجھ کر ان کا شاید فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی جس میں کتنی سچائی ہے یا ہم آپ کو نہیں بتا سکتے لیکن ایسے ہی کچھ کارنوں کی وجہ سے جوہی نے اتنی بڑی فلم ٹھکرا دی اور ڈاریکٹر کو بھی صاف منع کر دیا کہ وہ کسی اور کو کاسٹ کر لیں اور اس کے بعد ڈاریکٹر نے کرشما کپور کو لے کر جب آمیر کے ساتھ وہ فلم بنائی تو بہت زیادہ ہفتوں تک فلم تھیٹر سے ہٹ ہی نہیں پائی تھی اور آج بھی جوہی چاولہ کو اس فلم کے نا کرنے کا افسوس ہمیشہ رہتا ہے جو کہ وہ خود کئی انٹرویوز میں بھی کہہ چکی ہیں تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کس وجہ سے جوہی چاولہ نے راجہ ہندوستانی جیسی بڑی فلم کرنے سے منع کیا ہوگا کمنٹ ووکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں